موسیقی ہم تو چینج نہیں کریں گے وہ یہی رہے گا اس کے بعد آپ کا ہینڈل ہے جو آپ کا یوزر نیم ہے چینل کا وہ آپ لکھو گے پھر یہاں پر آپ کو اپنے چینل کی ڈسکرپشن لکھنی ہے تو میں اگین آپ کو ریکمینڈ کروں گا چیٹ جی پی ڈی پہ جا کے ایک اچھی سی ڈسکرپشن لکھنے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں رائٹ آر ڈسکرپشن فور می فور ایڈوکیشنل یوٹیوب چینل یہ ہم نے آللیڈی بھی ایک ڈسکرپشن ایڈ کیا وہ بھی کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں یا دوبارہ بھی یہاں پر آکے چیٹ جی پی ٹی پہ لکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور مجھے سارے میرے چینل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک ڈسکرپشن جو کہ ایڈوکیشنل چینل ہے لکھ کر دے دے گا تو آپ کا جو بھی چینل ہے فوڈ سے ریلیٹڈ ہے ہیلت سے ریلیٹڈ ہے فٹنس سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ وہاں پر ڈال دیں گے ایک ایمپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جہاں پر اس نے کونیکٹ ویدھ اس کا یہ پورشن بنایا ہے دیکھیں آپ کی ویب سائٹ آپ کا انسٹاگرام ٹویٹر فیس بک کی لنکس ہیں یہ آپ نے لازمی دینے ہیں یہ آپ کو ہیلپ کریں گے گروہ کرنے میں آپ نے کس طریقے سے یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں اس کو کس طریقے سے آپ نے گروہ کرنا ہے تو جو لوگ آپ کی یوٹیوب پر آئیں گے اور یوٹیوب چینل آپ کا چل جاتا ہے تو ساتھ ساتھ پھر آپ کی انسٹاگرام فیس بک اور وہ ٹویٹر کے فالورز بھی انکریز ہوتے جائیں گے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے کاپی کر گی ہاں پیسٹ کر دینا ہے اب یہاں پر ڈسکرپشن جو ہے وہ ہزار ورڈز کی ہو سکتی ہے میری ڈسکرپشن زیادہ ہے تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا تو بہتر ہے ادھر سے کم کرنے کی بجائے آپ چیٹ جی پی ٹی کوئی بول دیں کہ بھائی آپ کو ایک بریف ڈسکرپشن لکھ دے تو میں ابھی یہ کچھ ایریز کرتا ہوں یہاں پر یہ ایڈ نائنٹی فور ہو گئی ہے فیلحال تو بہت چھوٹی سی ہے بٹ آپ اس کو اپنے حساب سے پراپر لکھ سکتے ہیں چاہے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ ڈسکرپشن لکھیں تو آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑ ضرور لینا ہے آپ جیساں لکھا ہوئے ویلکم ٹو لرن اینڈ گرو اب آپ کو بتا ہے آپ کے چینل کا نام یا ہمارے چینل کا نام نالیج جنکشن ہے تو ہم ادھر لرن اینڈ گرو کی بجائے نالیج جنکشن لکھیں گے نئے آپ پر لکھتا ہوں نالیج جنکشن تو آپ کا جو بھی چینل نیم ہوگا آپ جب اس کو پڑھیں گے تو کہیں پر کوئی فون نمبر دینا ہے کہیں پر کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا لنک دینا ہے کہیں پر آپ کے چینل کا نام آنا ہے تو وہ آپ کو ہیلپ اوٹ کرے گا پڑھنا ایک دفعہ کہ آپ نے ان کو چینج کرنا ہے جساں یہ دیکھیں ویب سائیڈ میں آپ اپنی ویب سائیڈ یہ میں آلیڈی بتا چکا ہوں یہ ڈیٹیل دیں گے اس کے بعد لینگویج ہے آپ اپنے چینل کی ایک لینگویج سیلک کریں گے کہ آپ نے جو بھی ویڈیوز ڈالنی ہیں اپنے چینل میں وہ کس لینگویج میں ڈالنی ہیں تو کیونکہ میرا پاکستانی چینل ہے اور میں اردو میں ساری ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ میں یہاں سے اردو سیلک کروں گا آپ اگر انگلیش میں کر رہے ہیں تو آپ انگلیش سیلک کر کے جو بھی اس میں ہے اپنا چینل کی لینگویج اچھا ٹرانسلیشن لینگویج بھی کر دیتے ہیں وہ میں انگلیش کر دیتا ہوں انگلیش یوکے کی کر دیتا ہوں اس کے بعد چینل ڈسکرپشن اچھا آپ یہاں پر بسیکلی جو آپ کے پاس یہ جو لینگویج کا پورشن ہے نا اس کی ٹرانسلیشن آپ کو دینی پڑے گی اگر اردو میں آپ نے یہاں پر اپنا چینل کا نام لکھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں انگلیش میں لکھو اب ہمارا بسیکلی نام تو آلریڈی انگلیش میں ہی تھا تو ہم اس کو انگلیش میں ہی رہنے دیں گے نالیج جنکشن لکھ دیا میں نے اور جو چینل ڈسکرپشن ہے وہ ہماری انگلیش میں ہے اردو تو ہم نے اس لیے سیلیک کیا نا بھائی کہ جو میں بول رہا ہوں جو ہم ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں وہ اردو میں ہے تو آپ اس لیے وہ اردو میں دیں گے چینل کی لینگویج لیکن اگر آپ اس کی ڈسکرپشن دیں گے تو وہ دیفنیٹلی انگلیش میں ہوگی اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں یوٹیوب آپ کو لاؤ کرتا ہے لیکن ہماری انگلیش میں ہی ہے تو میں نے ٹرانسلیشن میں سارا کچھ ہوئی سیم کاپی پیسٹ کر دی اور اس کو میں ڈن کر دیتا ہوں یہ میری جو ہے وہ یہاں پر انگلیش لینگویج جو ہے یوکی کی وہ ایڈ ہو گئی ہے اس کے بعد چینل یوریل ہے ٹھیک ہے آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں نیا چینل جب بھی بنائیں پوشش کریں یہ یوریل کاپی کر کے واتس اپ سٹیٹس پہ اپنے جو فرنڈز ہیں فیملی کے قریبی لوگ ہیں ان کے واتس اپ سٹیٹس پہ سب پہ لگائیں دوستوں کو سینڈ کریں کہ وہ آپ کو سبسکرائب کریں شروع میں سو دوستو سبسکرائبرز اگر آپ کو ایسے ہی مل جائے نا کہ تھوڑا سا انیشنی جو ہے آپ کا چینل اٹھ جاتا ہے اس کو تھوڑی سی سپورٹ مل جاتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی لنک ایڈ کرنا ہے کسی ایکسٹرا سوشل میڈیا سائٹ کا یا کسی بھی چیز کا جیسے آپ لیٹسے انسٹاگرام کا لنک ڈالنا جاتے ہیں تو آپ ادھر انسٹاگرام لکھیں اور ادھر اس کا یوریل ڈال دیں یہ آپ کو چیز ہیلپ کرتی ہے کہ کوئی اگر آپ کو دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اور اینڈ میں آپ نے یہاں بر اپنا کانٹیکٹ ای میل لکھنا ہے کانٹیکٹ ای میل میں اپنا یہی دے دیتا ہوں خبیب حمزہ ایڈ سیون ایڈ سکس ایڈ جی میل ڈاٹ کون میرا مین ای میل ایڈریس دوسرا ہے لیکن یہ میں ساتھ ساتھ یوز کر رہا ہوتا ہوں تو اس لیے اس کو میں وہ کرتا ہوں مختلف جگہوں پر دے دیتا اب اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے بھی کوئی لنک ایڈ نہیں کرنا لیکن آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا ایڈر فیس بک کا اسٹرگرام ٹویٹر لنک ڈین آپ کے جتنے سوشل میڈیا کے ایک آنٹس ہیں سب کے لنکس ایڈر ضرور ایڈ کریں تو آپ کو یوٹیوب کے سبسکرائبرز کے ساتھ باقی جگہوں پر بھی فالورز ملتے رہیں گے اینڈ میں آپ نے اس کو پبلش کے ٹیب پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے جو بھی ڈیٹا آپ نے فیل کیا ہے وہ پبلش ہو جائے گا مطلب وہ آپ کے چینل کے اوپر اپلائے ہو جائے گا یہ دیکھئے چینجز پبلش ہو چکی ہے تو یہ ہمارا بیسک انفو کا ٹیب تھا جو کسٹومائزیشن کے اندر سے آتا ہے اگر یہ آپ کے سامنے نہ بھی آئے تو جب بھی آپ کے سامنے یوٹیوب سٹوڈیو آئے گا آپ اس میں یہاں پر تھوڑا سا ڈریک نون کر کے یہاں سے کسٹومائزیشن میں سے بھی اس کو اپن کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا اگر اس سے لیٹھڈ کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں ووٹس اپ جائٹ گروپ کا لنک موجود ہے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور دیکھو اس ویڈیو کو دا آفیس